اسلام علیکم علی بھائی میں نے آپ کے بہت سارے بیانات سنے ہیں اور میری وائف بھی آپ کی چھوٹے چھوٹے کلپ مجھے فاروڈ کر دی ہے کیونکہ آپ بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے آپ فیوریٹ بھی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے سوالات کر سکوں جزاکرلہ خیرہ میرے بہت سارے قویسٹنز ہیں شاید آپ سے کسی نے پوچھے بھی ہوں گے اس کے حوالے سے یا آپ نے کسی بیان میں ذکر بھی کیا ہو لیکن میں نے نہیں سنی ہوں گے شاید تو میں اسی لئے آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جزاکرلہ خیرہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر یہ عظیم کلمہ نصیب کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں بچپن سے جب ہم پیدا ہوتے تو ہمارے کان میں ازان دی جاتی ہے ہمیں دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اسلام کے نام سے یہ بنے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ عظیم دین ملے ہیں ہمارا یہ بلیو ہے کہ یہ دین جو ہے یہ پرفیکٹ دین ہے اسی طرح غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ جب اپنے مطلب مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ بلیو ہوتا ہے کہ ان کا مذہب پرفیکٹ مذہب ہے تو میرا یہ سوال ہے میرے مائن میں ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بینصافی نہیں ہے کہ وہ دوسرے دین میں پیدا ہوا ہے آپ کا سوال جو ہے وہ ایک کومن پبلک والا سوال ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جو بتایا گیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں تو شاید یہ بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بڑھ نصیب کون ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے رہگستان میں کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ صبر آ جاتا ہے لیکن دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو صبر بھی نہیں آتا تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جنت یہ کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے یہ دماغ سے بلکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گرنٹیڈ ہو چکی ہوئی ہے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جذنی بات سمجھ آئی اللہ تعالیٰ اس کے شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا ایسے لوگ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچیں ان کے لیے نہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے نہ روزے رکھنا ضروری ہے ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کونسپٹ کہ یہ کائنات کسی کریئٹر نے بنائی ہے یہ کافی ہے یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن تک دین کی بات پہنچے گی اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتو ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبوس نہ کریں رسول مبوس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا ادروائز نہیں یہ سیدھی سی بات ہے افریقہ کے جنگلوں میں یا اسی طریقے سے ایسے سہراؤں میں جہاں وقت کے پیغمبر کی بات نہیں پہنچی وہاں ایک خدا کا مان لینا کافی ہے چونکہ آج کا یہ مورڈرن دور ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے تو یہ بات کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ بہت کم علاقے سے بچ گئے ہیں کہ جہاں تک بات نہیں پہنچی تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان تک اسلام کا تعرف کس طریقے سے پہنچے ہیں کیا وہ ایسا بھیانک تعرف ہے کہ اس کے بعد اسلام سے لوگ نفرت کریں گے یہ پوزیٹیو تعرف ہے پھر مسلمانوں کا ایٹیچوٹ کیسا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی بدنامی میں اضافہ کی ہے یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے انسان اس طرح کی چیزوں کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا تو غیر مسلم بھی بدنصیب اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں given circumstances دی ہیں ان میں خدا کو سیریس نہیں لیں گے مسلمان مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں لے گا تو وہ بھی نکامی ہو جائے گا تو ہر شخص نے اس کے لیے محنت کرنی ہے اب بات پہنچانی کے ہمیں جو بات پہنچانی ہے وہ خدا کا تعرف ہے اللہ کا تعرف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے ریلیجن تو اللہ تعالیٰ کی انسان سے requirement ہے کہ جسے خدا کا تعرف ہو وہ یہ یہ کرے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا تعرف ہے اور اللہ کا تعرف ایسی چیز ہے جو آپ ایک ایتھیسٹ کو بھی کروا سکتے ایک کرسچن کو بھی کروا سکتے ایک ہندو کو بھی کروا سکتے اور ایک مسلمان کو بھی کروا سکتے once جب وہ گارڈ کو سیریس لے پھر وہ ریلیجن کی طرف آئے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرے گا لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سیریس لے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت اور کامیابی کی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ نان مسلم سے مسلم ہو جاتے ہیں اور جو کوشش نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی مسلمانوں والا نام لے کے دنیا سے جاتے ہیں مرتے وہ کفر کے اوپر ہیں اگرچہ ان کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھ لیں ان کو غسل دینے والے نیکوکار لوگ ہوں ان کی میت کے اوپر جو ہیں وہ وقت کے سارے علماء بھی جمع ہو جائے ہیں اللہ کے حضور وہ ناکامی کی موت مر گئے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس لیے بدنصیب وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا خوش نصیب وہ ہے جو خدا کو پہچان لے اور جب کوئی خدا کو پہچان لے گا اور خدا کو سیریس لے گا انشاءاللہ تعالی وہ حق بعد تک پہنچ جائے گا اور اس میں میں آخری چیز صرف ایڈ کر دوں اس کے بعد اب اگلے سوال کی طرف آئیں جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے وہ کس خوش نصیبی کو لے گے بیٹھے میں وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں اسلام میں کوئی نہیں اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے تو ان شارڈ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمت ہی ہیں اللہ یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے بلکل آپ نے میرا نیکس قویسن بھی آپ سے یہی تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا تو میرا یہی قویسن تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا جی اچھا اسلام میں کہیں نہیں آیا ہے کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا صرف ابو دعود میں حدیث یہ ہے کہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک حق پر ہوگا اسے فرقہ نہیں کہا گیا اسے کہا گیا وہ جماعت ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق میں قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہے گے اس پہ ماں بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر اقائد و نظریات کو لے کے چلتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کلیر کر لیں کہ فرقے سارے ہی جہنمی ہیں تہہتر فرقے نہیں ہیں بہتر جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے کیونکہ ہم نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیعت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں فرق عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو اب کیا صحابہ اہل بیعت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البعید کو دعی نہیں سکتے وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے وہ تو ملت ابراہیمی تھی وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرق ہے پتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے تو درخت کہے گا کہ تو تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا میں تو تیری اصل تھا تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے وہ اصل کیا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ اور علیہ بیعت برلوی دوبندی آل دی شیعہ تھے تو آپ یہ بن جائیں اور اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں ہمیں تو یہ بتائے گا کہ وہ مسلم تھے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَوْحِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ تعالی نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم انڈورز کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے مَا کَانَا عِبْرَوْحِيمُ يَهُودِيُمْ وَلَا نَصْرَانِيَا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وَلَاكِنْ قَانَا حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے اور مشرق نہیں تھے اور ہمارے نبی الاسلام کے لئے بھی یہ آیا ہے کہ آپ دینِ ابراہیمی کے اوپر ہیں آپ مشرق نہیں ہیں آپ مسلم ہیں تو اسی پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہو بجائے فرقوں میں بٹنے کے عزیز بھائی ہمارے مائنڈ میں میرے مائنڈ میں اکثر خیالات آتے ہیں ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں مسلمان ہے الحمدللہ لیکن مائنڈ میں کچھ کوئیسٹن آتے ہیں جو کہ ہم میں جانتے بھی ہوں کہ وہ غلط ہیں غلط خیالات ہیں وہ نہیں آنے چاہیے میں مائنڈ کو ڈائوائڈ بھی کرتا ہوں کہ یہ نہیں سوچنا یہ نہیں سوچنا لیکن وہ آتے ہیں صحیح ہے میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی در کی وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی غلط مطلب نکلیں تو یہ میں آپ سے شیئر کر رہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مائنڈ میں غلط سوالات آتے ہیں آنے چاہیے کیوں نہیں آنے چاہیے مائنڈ اللہ نے بنائی اس لیے کہ سوچیں یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا کہ مائنڈ سوچے گا نہیں مائنڈ تو سوچے گا آپ نے اپنے ایشوز کا سلوشن تلاش کرنا ہے ہاں کرٹیکل تھنکنگ کریں سلوشن تک پہنچیں اس کے بعد چپٹر کلوز کرتے ہیں اس کے بعد اوور تھنکنگ کرنا یہ بات غلط ہے مثال کے طور پر میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہناوا ہے آپ نے دیکھ لیا زیادہ فہم نکالنا ہے کسی سینٹیفک انسٹرومنٹ کے نیچے چیز دیکھ لی کہ ہاں یہ وائٹ ہے بس اب اس چپٹر کو کلوز کرتے ہیں کہیں سے اس کے پر آکے ریڈ لائٹ پڑی اور آپ نے پھر سوچنے شروع کر دیا کہ کہیں یہ ریڈ تو نہیں تھا تو یہ اوور تھنکنگ ہے یہ بے وقوفی ہے نہ تو اس طریقے سے سائنس آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ اس طریقے سے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں تو جو چیزیں اسٹیبلسٹ ہیں ان کے اوپر اوور تھنکنگ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر آپ خامخواہ اپنا ٹائم زائے کر رہے ہیں اسی کو شیطانی خیالات کہا گیا راہ سوچنا وہ آپ کا رائٹ ہے خدا کے بارے میں اس کے وجود کے بارے میں سوچنا یہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے لیکن منس ایک چیز کنکلوجن تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی گوششن نہیں کرنا جو قرآن میں ہے نا اللہ کو کوئی یہ نہیں پوٹ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا وہ سب کو پوٹ سکتا ہے تم نے یہ کام کیوں کیا کیونکہ وہ کریٹر ہے آپ کریشن ہیں وہ مالک ہے آپ اس کی مخلوق ہیں ہاں خدا کوئشنیبل ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے ونس جب خدا کو مان لی ہے پھر اس کی ویل کو بھی ماننا پڑے گا اس میں اب آور تھنکی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے صحیح مسلم عدیث ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ بعض ذکات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کریں گے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ این ایمان ہے اور اس کا اظہار نہ کرنا این ایمان ہے خیالات آئیں گے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال نہیں آئیں گے بخاری مسلم دونوں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات کے اوپر معافی کر دی ہے جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر لے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے اور اظہار کرنے سے مراد question کرنا نہیں ہے اظہار کرنے سے مراد ہے اس پر believe کر لینا question آپ کر سکتے ہیں اب جو مرضی topic discuss کریں ہم اس کے پر بات کریں گے میرے سے زیادہ کس نے ویڈیوز record کروائی ہیں ایتیزم کے خلاف جو لوگ خدا کا denial کرتے ہیں میں نے ایک ایک چیز scientifically بھی discuss کی ہے وحی کے point of view سے بھی discuss کی ہے لیکن جب ایک چیز conclude ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلنا ہے ایک چیز ثابت ہوگی کہ مثلا یہ table ہے اب آ کے آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو غور سے دیکھیں سائیڈ سے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اور آپ اپنے زندگی کے دس سال اس کو ثابت کرنے میں لگا دیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں table ہے تو آپ فضل کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے ہاں اس نے پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا test ہے تو وہ سوالات آئیں آپ discuss کریں religion میں بھی جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ انہیں discuss کریں ہم logicalی ثابت کریں گے کہ اس سے best کوئی چیز possible نہیں تھی اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اس سے best model possible ہے تو وہ جو model لے کر آئے گا ہم اس کے اندر بھی پھر خاملیاں نکال دیں گے یہ تو سوچنے کا اپنا اپنا میار ہے نا تو وہ critically discuss ہو سکتا ہے کسی چیز کی positive چیزیں بھی اور negative چیزیں بھی خواجہ سرا کے بارے میں کیونکہ ایک podcast میں میرا خواجہ سرا میرا guest آئے تھا تو وہ جو ہے نا دین کی طرف آ گئے تھا complete change ہو گئے تھا داڑی واری اس نے رکھ دی تھی ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا اور اس طرح جو ہے نا میرے podcast میں کچھ چیزیں discuss کی تھی کہ مجھے معاشرہ جو ہے نا ابھی بھی accept نہیں کر رہے مطلب میں میں نے پورا life change کر دی اپنا میں dance کرتا تھا لیکن میں نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی بدل دی ہے اور مجھے معاشرہ accept نہیں کر رہی ہے ابھی بھی وہی تانے سننے پڑھ رہے ہیں تو ابھی مجھے واپس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو نا واپس ریورٹ ہو گیا ہے اسی طرف تو اس کے بارے میں کیا ہے تو یہ ہم اسی کو بلیم کریں گے کہ دوبارہ کیوں ہو گیا یا آپ معاشرے قوم کریں گے دونوں کو بلیم کریں گے جی اس کو اگر کوئی شخص کھانے کے اعتبار سے ٹوکے تو وہ کیا بھوکا مر جائے گا یا اسے یہ پتا چلے کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اس کے بعد اس نے چائے پینہ چھوڑ دینی ہے دین کے بارے میں ہم اتنے سنسٹیو اور نازک مزاج کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اپنے ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں تو میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا اس کا بھی قصور ہے معاشرے کا بھی ہے معاشرے سے بدلہ تو لے گا اللہ اس نے تو اپنا نقصان خود کر لیا اگر کوئی آپ کو وہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ٹوکتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شخص دنیاوی ایک کامیاب زندگی گزار رہا اور اس پر اسے کوئی ٹانٹ کرے تو وہ پتے پہن کے تو جنگلوں میں چلا رہا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے پوری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں یقین دلائے کہ روٹی کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے لہٰذا آج کے بعد آپ نے فاکے کٹنے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے ہم کار گزرتے ہیں یہ لوگوں نے بھاگنے کے راستے نکالے میں کوئی نے کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں اسی کو اگر میں یہ آفر دوں کہ گورنمنٹ نے ناؤسمنٹ کی ہے کہ دوبارہ تم داڑی رکھ لو تو روزانہ کا ایک لاکھ روپے حکومت کی طرف سے تمہیں دیا جائے گا انعام کے طور پر تو اسے معاشرہ کیا ہو کہ بے شک جنات بھی سارے کٹھے ہو جائیں تو یہ سارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بات بات ہے یہ کوئی ریالسٹک بات نہیں ہے میں تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں کسی نے دل پہ لے لیا بھائی تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے اپنے دنیاوی منفیت میں تو ایسا نہیں کرتے دین کے بارے میں ہمیشہ وہ کبھی کچھ چھوٹی سی بات پر نراز وہ جی مسجد میں گیا تھا مولوی نے مرسا اس طریقے سے بات کی میں نے آنا مسجد میں نہیں جانا وہ اسے گالیاں بھی دے اور گورنمنٹ انانوسمنٹ کرے کہ اس مسجد کی پہلی سب میں جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا ایک لاکھ روپے ملے گا وہ کہے گا بھئی نکال گالیاں مجھے کیا مجھے تو فائدہ مل رہا ہے میرا یہی فائدہ جائے میں اسے آخرت کا بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی لہذا یہ بالکل فضول بات ہے ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور اپنی آخرت کمائیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہتی ہے تو یہ بات بالکل فضول ہے نہ یہ لوجیکلی درست ہے اور نہ اسلام کے پوائنٹ آبیو سے درست ہے البتہ جو لوگ اس طرح ہرکتیں کر کے کسی کو ڈیس آرڈ کرتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے کہ آپ لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں آپ اللہ کے ایجینٹ نہیں ہیں آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے نہ کہ دور کرتے وہ ان کا وبال ہے لیکن جو دور ہو رہے ہیں وہ خود اپنے پر وبال ڈال رہے ہیں اچھا علی بھائی نماز چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک بندہ ہے وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ فیسیلٹی جہاں پہ نہ ہو وہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور ہو گاؤں میں رہتا ہو کسی سندھ کے گاؤں میں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسیلٹی نہ ہو تو اس کو صرف نماز پڑھنی آتی ہو وہ غسل کے بارے میں اس کو نہیں پتا ہو غسل کے بارے میں نہیں جانتا ہو علم نہ ہو بہت سارے لوگ ہیں جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا تو کیا ان کا نماز ہوتا ہے ہوتی ہے نماز نہیں تو نماز کا طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا جہاں سے نماز سیکھی ہے وہ غسل کا طریقہ بھی سیکھ لیا بہت سارے ہیں جو نماز پڑھتے لیکن غسل کا طریقہ ان کو فرض کبھی نہیں پتا وہ تو دیکھیں جب نماز انہوں نے سیکھی تھی تو غسل بھی ان کو سکھانا تھا نا اس بندے نے میرے تو خیال ہے حضور غسل تو پہلے نمبر پر سکھایا جاتا ہے معاشرے میں یہ کام ہے باقی یہ جو عجیب و غریب قسم کے جو مشکل مشکل طریقے بتائیں وہ تو غسل ہے بھی نہیں ہے غسل تو سمپل ہے باقی جن کو نہیں پتا تو وہ سیکھیں سیدھی سی بات ہے ان تک نماز بھی پہنچی بھی ہے تو بنیادی دین دیکھیں دنیا میں آپ کوئی ایک مسلمان انگلی رکھ کے مجھے نہیں بتا سکتے جسے یہ نہ پتا ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے یہ پتا ہے نا سب کو تو اس کے بعد اسے پھر ہر چیز سیکھنی ہے دنیا میں باقی سارے معاملات تو بغیر سیکھیں کوئی لے کے نہیں چلتا ایک بچہ سکول میں داخل کروانا ہوتا ہے پچاس بندوں سے پوچھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں چلا تو اگنوریس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں یہ ذہن میں رکھئے گا اچھا علی بھائی ہمارے گھر میں بڑے بزرگ جو ہوتا ہے اور کئی بار جب ہم ان سے نماز سنتے ہیں تو ان میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کنونس نہیں ہوتے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم تو سالوں سے یہی پڑھ رہے بھی آپ مجھے سکا رہے ہوں تو کیا ان کی نماز ہوگی نماز ان پرنسپل تو نہیں ہوگی باقی اللہ کی برضی جو اتنے متقبر ہیں کہ نہ انہوں نے سیکھا الٹا غلطی بتانے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں تو بھائی اگر غلطی تم سے ہوئی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لو انہیں کہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے دکھائیں ان کی نماز کی کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں ان کو کہ زبرزہر تو آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی بات